ہائی ہلو دوستو میرے سبسکرائبر والی ویڈیو پہ آپ کے پیارے پیارے اور پوزیٹیف کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت خوش ہوئی اور بہت موٹیویشن ملا جو لوگ میرے لئے پوزیٹیف کمنٹس کیے ان کا دل سے بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ آپ لوگوں نے میرا اتنا سپورٹ کیا ایک دو لوگ اس میں بھی نیگٹیف کمنٹس کیے جن کا رسپانس کرنا میں ضروری نہیں سمجھی اینیوے آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ دوستو آگے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو ہمارے چینل کے سبسکرائبر دوارہ بھیجی گئے ریال سٹوریز سے یہ پہلی سٹوری مجھے میری چینل دلسنر ٹائگر سنگلو دھیانا پنجاب سے بھیجی ہے یہ سٹوری اب ان کے پوائنٹ آف ویو سے سناتی ہوں کچھ دن پہلے کی بات ہے میرے بڑے بھائیہ کی کچھ فرنڈز آئے ہوئے تھے میرے بھائیہ انہیں خیت دکھانے اور پارٹی کرنے فارم ہاؤس پہ لے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا ہوں ہم لوگ آپس میں بہت باتیں کی پھر وہیں ڈینر کر کے آرام سے ٹیرس پہ جا کے بیٹ لگا کر سو گئے گرمی کا ٹائم تھا ہم سب آرام سے سوئے ہوئے تھے رات میں اچانک میری نیت کھولی مجھے پیاس لگی تھی اس رات پونم کی رات تھی جس وجہ تھے چاند کی روشنی کافی تیز تھی اور سب کچھ دور دور تک بلکل کلیر دکھائی دی رہا تھا میں چھوٹا تھا اس لئے ڈرتا بھی تھا اور ڈر کی وجہ سے میں ٹیرس سے نیچے نہیں اترا پانی پینی کے لیے میں پھر کھیتوں کی طرف دیکھنے لگا ہماری کھیت دور دور تک دکھ رہے تھے اور کھیت کے آگے بہت گھنہ جنگل تھا اچانک میرا دھیان جنگل کی طرف گیا میں نے دیکھا وہاں سے کوئی وائٹ کلر کی چیز آ رہی ہے میں نے اپنی آنکھوں کو ملا پھر دھیان سے دیکھا تو وہ چیز جب کچھ اور پاس آئی تو اور اچھے سے وہ دکھنے لگی وہ ایک مہلہ تھی اس کی سکین کلر بلکل وائٹ تھی اور وہ بلیک کلر کے کپڑے پہن رکھی تھی اور وہ چل کر نہیں بلکہ اڑ کر آ رہی تھی جنگل سے کھیتوں تک آ چکی تھی میں یہ دیکھ کر کہ بہت شوق ٹھو گیا اور ڈر سے چلانی لگا اور اپنے بڑے بھائیہ کو اٹھایا انہیں بتایا کہ کوئی مہلہ اڑ کر آ رہی ہے میری چیخ سن کر میرے بھائیہ کے باقی دوست بھی نیس سے جاگ گئے تھے بھائیہ اور ان کے دوست اس اڑتی ہوئی مہلہ کو دیکھنے لگی جب تک وہ کافی پاس آ چکی تھی اس کی شکل کافی بیانک تھی وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوفناک طریقے سے ہسنے لگی اور بس پھر کیا تھا ہم سارے لوگوں میں بھاگم بھاگ مچ گئے اور بھاگ دور کے چکر میں مجھے کسی کا دھکا لگ گیا اور میں ٹیریس کی سیڑھیوں سے نیچے گر گیا گرنی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا تھا جب مارننگ میں ہوش آیا تو میرے ہاتھ میں ہلکا سے فریکچر آیا تھا اور اس پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا لیکن آج تک کسی کو نہیں معلوم کی وہ کون تھی اور نہ اس دن کے بعد کبھی وہ کسی کو نظر آئی بس اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کوئی چھڑیل تھی جو جنگل سے آگئی تھی کیونکہ انسان ایسے ہوا میں نہیں اُڑ سکتے ہیں دوستو آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں یہ سٹوری ویسٹ وینگول سے راہل بسواز جی نے بھیجی ہے اس سے پہلے بھی وہ اس چینل سے سٹوریز شیئر کر چکے ہیں اس بار بھی وہ دو سٹوریز شیئر کی ہیں آئیے ان کے سٹوریز ان کے پوائنٹ و ویو سے سنتے ہیں ہیلو میرا نام راہل ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج کے کمپیریزن میں پرانے وقت میں بری شکتیوں کا زیادہ پرباو تھا ایسے ہی کچھ بری شکتیوں کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا یہ کہانی کافی چھوٹی ہے بات پرانی ہے میرے پڑوس کے گھر میں ایک ہزبن وائف رہتے تھے ان دونوں میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے ایک دن وہ وائف اپنے ہزبن سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد وہ فانسی لگا کر سوسائٹ کر لیتی ہے اس سوسائٹ والی گھٹنا کے بعد سے ہی گلی میں پائل کی آواز سنائے دینے لگتی ہے لیکن رات ہوتی ہی یہ آواز بہت زیادہ ہوتا تھا اس پائل کی آواز کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی گلی میں بہت تیز دوڑ رہا ہے کبھی تیز قدموں سے چلنے کی آواز آتی بہا نکل کر دیکھنے پر کوئی دیکھتا نہیں سبھی لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ اس آدمی کی وائف کی حرکتیں ہیں جو سوسائٹ کر لی تھی اور سوسائٹ کرنے کے بعد وہ چھڑیل بن کر سب کو پریشان کر رہی ہے میری گھر کے بگل میں لیمپ پوسٹ تھا جس میں لائٹ اکثر خراب ہو جاتی تھی نیو بلب لگانے پر بھی وہ خراب ہو جاتی تھی ایسا کر کے نہ جانے کتنے نیو بلب لگانے کی کوشش کیے ہم لوگے نے لیکن بار بار وہ خراب ہو جاتا تھا کچھ لوگوں کو وہ مہیلہ گلی میں بہت بار نظر آئی جن لوگوں نے اس سے دیکھا وہ سب کہتے ہیں کہ وہ بہت بھیانک اور دراؤنی دیکھتی ہے آج بھی اس گلی سے رات میں کسی کے دوڑنے اور پائل کی آواز آتی ہے دوسری کھٹنا میرے آنٹی کے ساتھ ہوئی تھی میری آنٹی جس جگہ رہتی ہیں وہ جگہ گاؤں کے لاسٹ میں ہے آنٹی کا گھر جہاں ہے وہاں ان کے گھر کے پیچھے سے خیت شروع ہوتا ہے جہاں کیلے کی کھیتی ہوتی تھی آنٹی کے گھر سے بزار کچھ ایک دو کلومیٹر کی دوری پر ہے تو آنٹی سیدھا کھیت سے ہو کر بزار جاتی تھی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا تھا ایک شام آنٹی بزار گئی اور انہیں آنے میں لیٹ ہونے لگا شام کے چھے بج رہے تھے اور اندھیرہ بھی ہونے والا تھا وہ اکیلے تھی اور انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ اکیلے جانا پڑے گا پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک کپل وہاں بزار سے آ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ وہ بھی ان دونوں کے ساتھ چلی جائیں گی اور آنٹی ان دونوں کے ساتھ چلنے لگی اندھیرہ تو ہوئی رہا تھا اور ہلکی سی روشنی بھی تھی آنٹی ان دونوں سے بات کرنے کی کوشش کی پر ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے بھی زیادہ کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ سے ان لوگوں سے تھوڑی دور رہ کر چلنے لگی بیس پچیس منٹ چلنے کے بعد جب آنٹی کا گھر کچھ باس آیا تو آنٹی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ دونوں کس علاقے سے ہیں تو وہ دونوں کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ رک گئے پھر کوئی جواب نہ پا کر آنٹی جی ان دونوں کے پاس سے گزرنے لگی پھر انہوں نے جو دیکھا وہ پسینے سے بھیگ گئی ان دونوں کے پاس سے جب آنٹی گزر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں کے پیر نہیں ہے اور دونوں زمین سے کچھ اوپر ہوا میں ہے یہ دیکھ کر جب آنٹی زور زور سے چلانے لگی ان کی چیخ سن کر وہ دونوں دور جا کر اور بھیانک آواز نکالنے لگی اور آنٹی سے بولنے لگی تیری ہاتھ میں بندی تابیس کی وجہ سے تو آج بچ گئی ہے ورنہ تیری موت ہمارے ہاتھوں میں تھی کوئی بات نہیں اگلی بار ہم پھر تمہارا شکار کریں گے یہ سن کر آنٹی بھاگ کر گھر میں آ گئی اور سب سے یہ بات بولی گھر کے لوگ باہر آئے دیکھنے لیکن وہاں خیت میں کوئی نہیں تھا پھر آنٹی کو معلوم ہوا کہ ایک مہینے پہلے ایک قبل چلتی ٹرین کے سامنے آ کر سوسائٹ کر لیے تھے تب ہی سے وہ لوگ سب کو پریشان کرتے ہیں اور میری آنٹی شاید ان لوگوں کو ہی دیکھی ہوں گی جو انہیں اکیلہ دیکھ کر مارنے آئے تھے یہ سٹوری میری چینل کے لسنر خرشید جی آسام سے بھیجے ہیں اس سے پہلے بھی وہ سٹوری اس چینل سے شیئر کر چکی ہیں آئیے یہ سٹوری ان کے پوائنٹ و ویو سے سنتے ہیں میرا نام خرشید ہے اور میں دیجپور آسام میں رہتا ہوں یہ گھٹنا ایک لڑکے کے ساتھ گھٹی تھی جو یہاں دیجپور کا رہنے والا ہے اس کا نام ارباز ہے اور وہ اپنا ٹیکسی چلاتا ہے اس کا کافی دور دور تک جانا ہوتا ہے پیسنجرز کو لے کر آپ لوگ شیلونگ سٹی کا نام سنے ہیں وہ یہاں سے آلماسٹ دھائی سو کلومیٹر دور ہے جو میگھالیا اسٹیٹ میں ہے یہ لاسٹ ویک کی بات ہے ارباز کو کچھ پیسنجرز کو لے کر شیلونگ جانا تھا تو وہ کافی ارلی مارنگ ہی نکل گیا کیونکہ وہ ہیلی سٹیشن ہے اور بیچ راستے میں بہت بیران گھنہ جنگل والا ایریا بھی پڑھتا ہے جہاں کی پیرانورمل گھٹنائے بہت فیمس ہیں وہ دوپہن دو بجے تک شیلونگ پہنچ جاتا ہے اور پیسنجرز کو وہاں چھوڑ کر لنج کر کے ریٹن آنے کی تیاری کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ چیک بھی کر رہا تھا کہ شاید کوئی پیسنجرز مل جائے جو ریٹن جانا چاہے یہاں سے لیکن اکثر وہاں سے ریٹن پیسنجرز نہیں ملتے ہیں تو ارباز زیادہ ٹائم برباد کیے بینہ وہاں سے ریٹن آنے لگا کیونکہ بیچ میں وہی ویران جنگل والا ایریا بھی کروس کرنا تھا اس ویران جنگل ایریا سے بہت سارے ڈرائیورز کے ساتھ کئی پیرانورمل گھٹنا ہو چکی تھی اس بات کو ارباز اچھے سے جانتا تھا کچھ گھنٹے کی ڈرائیورز کرنے کے بعد وہ اس ایریا میں انٹر کرتا ہے اور اندھیرہ بھی کافی ہو چکا تھا تو وہ بہت کیر فولی ڈرائیورز کرتے ہوئے پریک کرتے ہوئے جا رہا تھا رات کو ٹرافک بھی بہت کم ہوتے ہیں وہاں ارباز وہ جنگل ایریا کروس کری رہا تھا اسے روڈ کے بیچ میں ایک بہت بڑا بیڑ گیرا ہوا دیکھا اسے ہمت نہیں ہوا کی نیچے اتر کر اس پیڑ کو ہٹائیں ویسے بھی وہ بہت ہیوی پیڑ تھا اور اکثر وہاں بہت سارے جنگلی چانور بھی باہر آ جاتے تھے اس نے سوچا کچھ دیر کار میں بیٹھ کر کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جب بہت ٹائم ہو گیا اور کوئی نہیں آیا تو اس نے خود کچھ کرنے کا ہی بہتر سمجھا اور پیڑ کو ہٹانی گیا وہ حیران تھا کہ جو پیڑ کار کے اندر سے اسے بہت ہیوی لگ رہا تھا وہ صرف چھوٹا سا کوئی پیڑ تھا جسے بہت آسانی سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ہٹا دیا ارواز نے بتایا کہ لائف میں آنکھوں کا ایسا دھوکہ اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا پھر جب وہ کار میں بیٹھا اور ڈرائیو کا نہیں والا تھا تو وہ اور پریشان ہو گیا کیونکہ پھر وہی پیڑ روڈ پہ اسی جگہ پھر دیکھا جہاں سے کچھ سیکنڈز پہلے اس نے اس پیڑ کو ہٹایا تھا وہ اب بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور جیسے وہ ٹیکسی ڈرائیو کا نہیں بھول گیا تھا اپنی جگہ بلکل فریز ہو گیا تھا وہ تب ہی اس نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی کار آ رہی ہے تو اسے کچھ ہمت ملی کہ اب کار والا کار روکے گا تو میں بھی باہر اتر کے جاؤں گا لیکن ایک عجیب نظارہ دیکھا اس نے وہ کار اس پیڑ کے اوپر سے ایسے گزر گیا جیسے وہاں کچھ بھی نہیں تھا عرباز یہ دیکھ کر اور بھی ڈر گیا لیکن کب تک ایسے وہ وہاں رہتا اور وہاں رہنا بھی بہت رسکی تھا تو اس نے ہمت کر کے اللہ کا نام لیا اور جو بھی دیکھا جائے گا سوچ کر اس پیڑ کے اوپر سے وہ کار لے کے چلا گیا وہ بتاتا ہے کہ اس کا کار وہاں سے ایسا گزرا جیسے بٹر پر نائف مطلب کچھ بھی نہیں تھا وہاں کوئی آسٹیکلز نہیں تھا صرف نظر کا دھوکہ تھا لیکن پورا دھوکہ بھی نہیں کہنا چاہتا عرباز اسے کیونکہ آخر میں سب سے بھیانک نظارہ اس کا ویٹ کر رہا تھا جب وہ کار تھوڑا آگے لے جا کر میرر میں پیچھے دیکھتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ جو اس نے دیکھا اس کو بیان کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی ورس نہیں ہے وہاں اس پیڑ کی جگہ کوئی انسان تھا جو آرام سے روڑ سے جنگل کی طرف جا رہا تھا اس کے کپڑے اور ہلیے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی عورت تھی لیکن بہت زیادہ ہائٹ تھی اس کی اس نظارے کو دیکھ کر ارباز کے لئے کارڈ ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کسی طرح سے وہ ویران جنگل ایریا کروس کر کے آباد والے علاقے میں پہنچ گیا اور وہاں ایک ہوتل میں فریش ہوگی چائے ناشتہ کیوں اور کچھ دیر آرام کرکی واپس صحیح طریقے سے ہر ریٹن آ گیا تو یہ تھی یہاں کی ایک ٹیکسی ڈرائیور ارباز کے ساتھ ہوئی پیرانورمل گھٹنا جو لاسٹ ویک ہی ہوا تھا دوستو مجھے تو وہ چھلاوا لگ رہا تھا اس نے ارباز کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن انہیں منٹلر ڈسٹرپ کر دیا تھا باقی آپ لوگوں کی کیا رائے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں آج کی ویڈیو کی لاسٹ سٹوری سنتے ہیں یہ سٹوری میرے چینل کے ایک لسنر بھیجے ہیں جو اپنا نام اور جگہ نہیں بتانا چاہتے ہیں آئیے یہ سٹوری ان کے پوائنٹو ویو سے سنتے ہیں یہ گھٹنا میرے پاپا کے ساتھ ہوا تھا آج سے چالیس سال پہلے اس وقت میرے پاپا اٹھارہ سال کے تھے میرے پاپا بتاتے ہیں کہ ان کی ایک زمین تھی اس پہ انہوں نے وارٹر میلن کی فصل اگائی تھی خیت کی ایک سائیڈ میں قبرستان تھا تو دوسرے سائیڈ میں ایک چھوٹا سا طلاب پاپا اکثر کھیتوں میں پانی دینے جایا کرتے تھے ایک دن پاپا دوسرے کام میں بیزی ہو گئے تھے تو وہ رات میں فصل میں پانی دینے کا سوچے ان کے پاس ایک ڈاگ تھا جو ان کا کافی وفادار تھا وہ رات میں اسی ڈاگ کو اپنی ساتھ لے کر گئے اچانک اس ڈاگ میں ایک چنجز آیا وہ غصے میں آ کر گھرانی لگا اور ایک طرف دیکھ کر بھوپنی لگا میرے پاپا سمجھ گئے کہ جس طرف یہ ڈاگ بھوک رہا اس طرف کچھ ہے پاپا اس ڈاگ کو لے کر اس جگہ پہ گئے تو وہاں کسی لڑکے کی رونے کی آواز آنے لگی پاپا اس آواز کے پیچھے گئے تو وہ آواز اور دیز آنے لگی پاپا ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگی تو قبرستان کا ایک حصہ تھا جہاں ایک لڑکی قبرے کے پاس کھڑی ہو کر رو رہی تھی میرے پاپا اس لڑکی سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور آدھی رات کو وہاں کیا کر رہی ہو اور تم کیوں رو رہی ہو تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا پاپا پھر دوبارہ سے اس لڑکی سے پوچھنے لگے وہ لڑکی اب رونا بند کر کے ہسنے لگی پاپا بہت حیران ہو گئے اور ساتھ ساتھ ڈھرنے بھی لگے وہ لڑکی جب اپنی گردن کو میری پاپا کے طرف گھومائی کہتے ہیں پاپا بس اس کا آدھائی حصہ دیکھے تھے اور وہ بہت خوفناک تھا اس کا چہرہ جلا ہوا تھا جس کے وجہ سے پاپا ڈر گئے تھے پاپا بتاتے ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگے ساتھ میں وہ ڈاگ بھی اور دور جانے پر بھی پاپا کو وہ رونے کی آواز آ رہی تھی پاپا بتاتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈری نہیں کیونکہ گاؤں دے ہاتھ میں ایسی گھٹنا ہوتی رہتی ہے پاپا بہت مضبوط دل کی لیکن جب بھی اس گھٹنا کو یاد کرتے ہیں تو وہ بہت خوف میں آ جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری چینل کے سبسکرائبر دوارہ بھیجی کے ریال ہورر سٹوریز آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں آپ کے اچھے اچھے کومنٹس پڑھ کر اچھا لگتا ہے سٹوریز پسند آئے تو پلیس فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ساتھ ہی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوریز کو میں اپنی آواز دوں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں ہم اس پر ویڈیو ضرور بنائیں گے چینل پر جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج کیلئے اتنا ہی ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں چل دن بھائے ٹھیکیار